شروع اللہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے گائیں کا گوبر گلے سڑے جسم پر ملنے سے صحت زندگی دکھوں کا نام ہے اور زندگی میں یوں تو بہت سے واقعات ہوتے ہیں مگر بعض ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بولے نہیں جا سکتے میں زائل میں وہ واقعہ درش کرتا ہوں جو میرے ہوش سملنے سے پہلے کا ہے اور مجھے والدین سے معلوم ہوا میری بدائش کے ایک سال بعد میری دائیں رکسار پر ایک پھنسی نمودار ہوئی اور کچھ ہی وقت میں وہ میرے سارے جسم پر پھیل گئی پھر بڑھتے بڑھتے اس نے تمام جسم میں اپنا گھر کر لیا یہ آسے پچیس چھبیس سال پہلے کی بات ہے سوائے میرے پیٹ کے سارا جسم گل گیا میری زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی میرے والد صاحب مجھ کو روئی پر اٹھا کر حسبتال لے گئے تھے میری جانب دیکھ کر ڈاکٹروں تک کو نفرت ہوتی تھی جسم سے ہر وقت پانی بہا کرتا تھا میں نے ایک اچھے گھرانے میں جنم لیا تھا اس لئے میری بیماری پر بے دریکھ پروپیابی صرف ہوا اس زمانے کے قیمتی انجیکشن لگائے گئے مگر افاقے کی جگہ مرز بڑھتا ہی گیا میری زندگی چھٹے سال میں داخل ہو گئی اس زمانے میں سال کے نو دس ماہ بیمار اور دو تین ماہ کچھ آرام کا سانس لیتا تھا اب میرے ہوش کا زمانہ تھا کسی نے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ ولی جرا کو جو یا گیانا جنگ کے پاس پاکستان میں رہتے ہیں دکھائیں والد صاحب نے فورا ان کو لانے کے انتظامات کیے اور لایا گیا اور انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ ببول نیم جنڈ اور کیکر کے نرم پتے ایک ایک سیر لائیں اور ان کو اس طرح بریق پیس ڈالیں جیسے چٹنی ہوتی ہے چٹنی تیار ہوئی اور ولی صاحب نے خود کسی دوائی کا تیل میری جسم پر ملا اس کے اوپر ان پتوں کی چٹنی کا لیپ کیا گیا میں نے وہ رات بڑی مشکل سے کاٹی کیونکہ ایک تو سردی کے باعث تکلیف ہوئی اور دوسری جسم کی حرارت سے وہ لیپ سوک گیا اور جسم میں چبنے لگا خدا خدا کر کے رات کٹی اور صبح ہوئی ولی صاحب ہمارے گھر میں ہی قیام پسیت تھے صبح ہوئی تو انہوں نے مجھے گھرم پانی سے گھسل کرایا اور تیل کی مالش کی خدا کی شان کہ میں جو ایک مدد سے گھسل کرنے سے محروم تھا ایک رات میں میں اس قابل ہو گیا کہ گھسل کر سگن تمام جسم پر نرم خال پیدا ہو گئی اب اگلی رات کا ذکر سنیے شام ہوتے ہی ولی صاحب نے گائیں کا تازہ گوبر مگوا کر اسے تیلی کے تیل میں بگار دلوایا اور اس کا لیپ میرے تمام حصوں پر کیا جن پر پہلے پتوں کی چٹنیں کا ہوا تھا وہ رات بھی بڑی تکلیف سے کٹی کیونکہ گوبر کا لیپ سوک کر نرم خال میں شدت سے چوبا اگلی صبح پھر گرم پانی سے گھسل کے بعد ایک تیل کی مالش کی گئی اور خدا کے فضل سے بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہوا کچھ عرصے تک تو موسم بہار یا خضا میں جب موسم تبدیل ہوتا ہے کبھی کبھی ٹانگوں کی یا پاؤں میں پر شکایت ہو جاتی تھی جو اندرونی اور بیرونی علاج سے جاتی رہی بہت سے یہ تاہٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک معمولی دیسی طریقے علاج سے اس مریض کو نئی زندگی ملی